باہرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو میچینل اجویشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے بچو آج ہی میں آپ ساتھ شیئر کرنا جارہے ہیں یہ باپ چاہرام وہ سبق نمبر ایک ہے سادگی اس کا سب سے پیدا ہم آپ ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی اس کا پیدا ہم آپ ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بناوٹ اور تکالیف سے پاک طرز زندگی سادگی کھلاتا ہے حضور خرچی سے اجتناب کرنا اور صرف ضرورت کے مطابق خرچ کرنا بھی سادگی کی ایک شکل ہے اس کے علاوہ سادہ لباس پہننا سادہ غذا کھانا بیجار زم و رواج بچنا دکھاوے اور نمود و نمائش کا اظہار نہ کرنا بھی سادگی کی مختلف صورتے ہیں سادگی اسلامی طرز زندگی کے بنیاد ہے دین اسلام نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی بہترین عداب اور طریقے سکھائے ہیں میں ایک اہم طریقہ تکالیف اور تصنیل سے بچنا اور سادگی کی راہ تکیار کرنا ہے سادگی کا متضاد تکالیف اور بناوٹ ہے تکلیف اور بناوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے امریکم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انا من المتقل متقل ترجمہ اور بناوٹ کرنے والوں میں ہیں اس بات پر آجاتے ہیں اسوہ حسنہ اور سادگی اسلامی طرز مشارت میں سادگی اور سادہ طرز زندگی بنیادی اہمیت حاصل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی کا عملی نمونہ تھی جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب کی حکومت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا سا تقبر اور غرور نہ تھا راہ چلتے کوئی عام آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات توجہ سے سنتے چھوٹا ہو یا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں پہل کرتے غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے کبزور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں آج محسوس نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کاج بھی خود کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس مل جاتا ہے پہن لیتے زمین پر جو ٹائی پر فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھجور کے خوش پتوں سے بنا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر احرام فرماتے تو جس میں مبارک پر نشان پڑ جاتے مختلف جنگوں میں فتوحات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا بھر کے خزانے آتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امومت کو ایسے تمام قابل سے دور رہنے کی تلقین جو نمود و نوائش یا فخر و تقبر کا باعث بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا کھانے پینے کے لئے سونا چاندی برتن استعمال کو ناپسند فرمایا اسی طرح مردوں کے اور رشمی دباس اور سونے کی زیورات رہنے سے بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے صاحب اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے پیروی میں صاحب اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں بھی سادگی کا عالی نمونہ تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم خلیفہ وقت میں ہونے کے باوجود بکریوں کا دودھ خود ہوتے نیکس پیس 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 آجائیے حضرت امار فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو غیر ملگی سفیر ندرخت کے پتے درخت کے نیچے حرام فرماتے دیکھا حضرت اسمان رضی اللہ علیہ وسلم نے امارت کے باوجود سادہ زندگی بسر کی حضرت علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی بھی سادگی کا کامل نمونہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھی چکیق پر آٹا پیسنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے اس طرح دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ زندگی گزارتے اور تکلی فتح سانیش سے دور رہتے تھے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصوے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کار اندھا اور مہنگا لباس تہننے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندھا اخلاق وقتدار کی وجہ سے ہے جاننے کے بعد خوشی اور غم دونوں زندگی کا حصہ ہیں خوشی اور غم کے موقعوں پر بھی سادگی اختیار کرنے اور اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کریں سادگی کے فوائد سادگی کے درجہ زیر فوائد ہیں سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے انسان حرام کاموں سے بجھ جاتا ہے سادگی اختیار کرنے سے انسان پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے سادگی انسان کو خیر اخلاقی صفات حسد بغض کینا وغیرہ سے بچاتی ہے اس کے بعد نیکس پیس پہ آ جاتے ہیں تو اس کے اندھے رب سے پہلے مشک ہیں ہمارے پاس تفسیری دعاگ ہیں سادگی کی اہمیت بیان کریں تو اس کا انصر ہے جی تو سادگی کی اہمیت کے اندھر آپ لوگ یہ والے پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں یہ والے جیتے ہیں تو اس کے بعد سر آ جاتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندگی سے سادگی کی مثالیں تحریف کریں تو آپ لوگوں نے یہاں سے شروع کرنا ہے اس پر حسنہ سادگی یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں پر ختم کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج بھی خود کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سادگی کی مثالیں نکالیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے اور اس کے یہاں پر نیکس پیچھ کے یہاں پورا پرگراث لکھیں گے اس کے بعد پر آجاتے ہیں سادگی کے پرواعد لکھئے تو اس کے بعد پر آجاتے ہیں مختصر جوابات اور سادگی سے کیا مراد ہے سادگی سے مراد ہے یہاں پر ہے کانسر بناوٹ تکلیف سے پاک طرز زندگی سادگی جاتا ہے نیکس پیچھ آجاتے ہیں تکلیف تکلیف تسنیم کا مفتح بیان کریں تکلیف اور بناوٹ کے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری مشاکت میں ڈالنا اپنے آپ کو بھٹش کر پیش کرنا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرش کرنا سادگی کے مختلف صورتیں تحریف کریں اس کے علاوہ سادہ لباس پہننا سادہ غزا کھانا بے جار سوم اور رسم و رواد سے بچنا دکھاوے اور دونمائش کا ظہار نہ کرنا بھی سادگی کے مختلف صورتیں ہیں اس کے بات رلاجتہ ہیں سادگی کے بارے میں کیا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شکس سادگی ایمان کا حقصہ ہے اس کے بات پر آجاتے ہیں در اس شوابات پر نشاندہ ہی کریں ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق مطابق کرنا چاہیے خرش کرنا چاہیے غیر ضروری مشاکت میں پڑھنا کہلاتا ہے تکلف نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے لیے برطن استعمال کرنے سے منع کیا سونا چاندی کے سادگی کا متضاد ہے تکلف اپنی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشمی لباس و سونا کے زیورات پہنے سے منع کیا مردوں کو اس کے بات کالم علیف کالم بے پہا جائیے اسلامی طرز معاشرے اور سادگی اور مسادگی اور سادہ طرز زندگی کے بنیادی حمد حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرما تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خجور کے خوشک پتوں سے بنا تھا انسان کی عزت و وقار عالی اخلاق و قدعہ کے وجہ سے ہے سادگی انسانی زندگی میں سہولت پیدا کرتی ہے تو یہ تھا آج کل اسٹرائی لپس صاحب کو سمجھا گیا ہوگا راچھ لپس صاحب سب پچھوں کو سمجھا گیا تو مجھے لیں سبسکرائب کریں جگہ ویڈیوز کو لائک کریں جگہ ویڈیوز کو لائک کریں جگہ ویڈیوز ساتھ بیل آئکن کو پرشکر مدوری کا اللہ حافظ